دوستو اگر آپ کو بھی کسی انو نمبر سے کول آتا ہے تو آپ بھی اس کا کونٹیکٹ کی جانکاری لینے کے لیے ٹرو کولر کا یوز کرتے ہو تو دوستو ٹرو کولر کے پاس اتنی ساری جانکاری کہاں سے آئی تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرو کولر کے پاس اتنی ساری جانکاری کہاں سے آئی اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ اپنی ارننگ کہاں سے کرتا ہے تو دوستو اس کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک جرور دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ true caller کیسے کام کرتا ہے اس کے لئے true caller کا ایک سیمپل سا فنڈا ہے کوئی بھی پرسن جو true caller کو انسٹال کرتا ہے تو true caller کچھ permissions مانگتا ہے تو permission میں ایک contacts کی option ہوتی ہے جس میں اگر آپ contacts کا option وہاں پر yes کر دیتے ہو تو true caller automatically آپ کے سارے contacts کی list وہاں سے اٹھا کر کے اپنے server میں ڈال لیتا ہے اور آپ نے جس نام سے کسی person کا contact number save کر رہا ہے اسی طرح سے کسی اور friend نے بھی سیم نیم سے اپنے contact میں save کر رہا ہے تو server میں اس کا جب data انسٹال ہوگا تو server نے چیک کرنا ہے کہ وہ number زیادہ تر کس نیم سے save کر رہا ہے تو true caller اسی حساب سے اس کا name decide کرتا ہے اور automatically اس کا نام آپ کے سامنے show کرتا ہے تو true caller پر آپ کسی کا number search کرتے ہو تو true caller automatically اپنی detail server سے اٹھا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے اگر آپ true caller پر کسی کا number search کرتے ہو تو true caller server پر اس number کو search کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ maximum لوگوں نے اس number کو کس نام سے save کر رہا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ true caller ہمارا ہی data گھما پھرا کر ہمیں ہی show کر رہا ہے اب یہاں پر آپ بولو گے کہ ہم نے تو true caller پر کبھی اپنا contact number save کر رہی رہی تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی application انسٹال کرتے ہو تو آپ سے اسی time permission مانگ لی جاتی ہے کہ ہم وہاں پر access کر سکتے ہیں یا نہیں اپنے ہر جگہ پر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی application انسٹال کرتے ہو تو آپ سے location contacts اور media جیسی information کے لیے پوچھا جاتا ہے تو آپ ہر permission کو yes yes کر کے save کر لیتے ہو اور آپ کی کوئی بھی application جو ہے وہ install ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے یہ وہاں پر آپ سے ساری permission مانگ لیتے ہیں اور آپ وہاں پر contacts کو بھی yes کر دیتے ہو تو وہاں سے آپ کا contacts کا data اٹھا کر کے یہ اپنے server میں save کر لیتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں اور search کرنا چاہتے ہو تو آپ true caller کی official website پر جا کر کے آپ check کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ data کہاں کہاں اور کس کس purpose کے لیے use کر رہا ہے contacts کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ information آپ کی یہاں پر true caller accept کرواتا ہے جیسے کی آپ کی کونسی device use ہو رہی ہے اور آپ کا ip address کیا ہے آپ کا manufacturer کون ہے hardware software کون سے آپ کے mobile میں ہیں کونسی application آپ use کر رہے ہو کونسا sim card use کر رہے ہو اور کون سے operator سے آپ نے sim لی ہوئی ہے کون کون سے آپ کے پاس sim ہے آپ کیا کیا چیز search کر رہے ہو یہ ساری information true caller آپ سے permission میں ہی پوچھ لیتا ہے اور آپ ساری چیزیں یہاں پر yes کر دیتے ہو یہاں پر چھوٹی سی چھوٹی information بھی true caller کو پتا ہے کہ آپ براوزر پر کیا search کر رہے ہو اور آپ کی کس چیز کی demand ہے اب true caller سب کا data اپنے server میں save کرتا ہے اور اسی server میں سے data collect کر کے ہمیں show کرتا ہے تو اس طرح کے جو data collection کو ہم crowd sourcing کہتے ہیں مطلب کہ لوگوں سے ہی data لے کر لوگوں کو ہی اس کی service دینا اس طرح سے ہمارا data رکھ کے ہمیں ہی service دے رہا ہے دوستو یہاں پر آپ یہ سوچیں گے کہ true caller تو بس ہماری help ہی تو کر رہا ہے یہ ہمیں سارے unknown number بتا دیتا ہے کون سا number spam ہے کون سا number advertisement کے through ہمیں آ رہا ہے اور کون سی call ہمارے لیے ضروری ہے کون سی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے یہ ساری information تو true caller ہمیں بتا دیتا ہے یہ سب اچھی بات تو ہے اس سے ہمارا فائدہ ہی تو ہو رہا ہے تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو اس application کی ساری permissions بتاؤں گا کہ true caller ہم سے کیا کیا permission مانگتا ہے یہ آپ کے mobile phone کی ساری access لے لے گا یہ آپ کے cameras کی آپ کی جو بھی بات ہو رہی ہے آپ کی ساری recording آپ server پر کیا search کر رہے ہو کیا message کسی کو بھیج رہے ہو یہ ساری information true caller کے پاس directly چلی جاتی ہے آپ کی ساری کی ساری audio true caller یہاں پر record کر سکتا ہے آپ کس سے بات کر رہے ہو کتنی دیر بات کر رہے ہو یہ ساری information true caller کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے mobile میں سے photo, video سارا کچھ اٹھا کے لے جاتا ہے اور آپ کو پتہ تک نہیں چلتا ہے اگر آپ کا mobile میں سے data hack ہو جاتا ہے تو آپ کو یہی لگے گا کہ آپ کا جو data ہے وہ facebook نے یا google نے اٹھایا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے آپ نے جو بھی application آپ نے mobile phone میں install کری ہوئی ہے اور آپ نے اس میں سے permissions accept کری ہے تو یہ سارے کا سارا data یہ اپنے server میں اٹھا سکتی ہے اور اسے use بھی کر سکتی ہے کیونکہ آپ نے اس میں جو permissions ہیں وہ اپنے accept کری ہیں اور آپ نے اسے allow کر رہا ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ trocaller جو application ہے وہ ایک انڈیا کے وہر کی application ہے تو آپ کا یہ سارے کا سارا data انڈیا میں سے اٹھا کر کے وہر لے کر جا رہا ہے اور اگر یہ use کرنا چاہیے data کو تو اس data کو use بھی کر سکتا ہے اگر آپ play store پر یہ چیز چیک کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ 250 million لوگوں نے اس کو trust کر کے رکھا ہوا ہے اور لوگوں نے save کر رہا ہوا ہے آپ انڈیا میں ہی چیک کر لوگی آپ کے friend circle میں ہی کافی لوگوں نے trocaller کو install کر رہا ہوا ہے اور یہ سارے کی ساری permissions انہوں نے allow کری ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی application install کرنی ہے تو آپ نے اس میں سے چیک کرنا ہے کہ کون سی permissions اس company کے لیے یا اس application کے لیے useful ہیں اور آپ کا اس permission کے ساتھ کام چل سکتا ہے تو دوستو باقی کی آپ کو permissions allow نہیں کرنی ہے جیسے کی آپ کی locations ہو گئی آپ کا contacts ہو گئے میڈیا ہو گیا یا videos بغیرہ آپ نے allow نہیں کرنی ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ trocaller کی اس طرح کی permissions سے آپ کیسے بچ سکتے ہو اور trocaller کا benefit آپ کیسے اٹھا سکتے ہو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ trocaller یہاں پر کیسے پیسہ کماتا ہے دوستو ویسے تو advertisement کے دروہ کافی زیادہ revenue generate ہوتا ہے اگر ہم trocaller کی بات کریں تو trocaller یہاں پر سب سے کم advertisement کے دروہ پیسہ کماتا ہے دوستو جب آپ trocaller کے اوپر contacts کی list میں search کرتے ہو یا آپ کسی کا number trocaller پر search کر رہے ہوتے ہو تو وہاں پر ایک چھوٹی سی وار نجر آتی ہے اس وار میں ایک چھوٹی سی advertisement ہوتی ہے تو advertisement کے through یہ revenue generate کرتا ہے پیسہ کمانے کا دوسرا اور سب سے اچھا جریعہ trocaller کے لیے data sharing ہے اگر ہم دوستو آج کی زمانے کی بات کریں تو آج کے زمانے میں data sharing ہی سب سے بڑا revenue generate کرنے کا ذریعہ ہے تو دوستو truecaller یہاں پر data sharing سے سب سے زیادہ پیسہ کماتا ہے دوستو آج کے زمانے میں currency بھی اتنی مہنگی نہیں ہے جتنا کی data ہے اگر آپ کو کسی کا بھی number چاہیے تو آپ truecaller کے through اس کا number لے سکتے ہو اس کے لیے آپ جس کے لیے company اپنے حساب سے آپ سے payment لے گی اگر آپ کو کسی بی آئی پی person کا number چاہیے یا کسی وڑے client کا number چاہیے تو آپ truecaller کے through number کو خرید سکتے ہو اس میں سے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے آدمی کا number آپ کو truecaller پر آسانی سے مل جائے گا اگر آپ کو بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی کا number چاہیے تو آپ کو truecaller کے ذریعے وہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا پر اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو truecaller کے حساب سے payment کرنے پڑے گی جتنا آپ سے truecaller charge کرنا چاہے گا اتنا وہ charge کر سکتا ہے اور آپ کو اتنا پیک کرنا بھی پڑے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ number نریندر موڈی کا نہیں ہے کیونکہ سرور میں جو نام save کر رہا ہے وہ کسی اور name سے بھی ہو سکتا ہے یا کسی الگ name سے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ truecaller کے پاس آپ کے context جو آپ نے save کر رہا ہے اس کے علاوہ voice recording یہ truecaller کے پاس ہوتی ہے اگر ایک بندے نے permission allow نہیں کری ہے تو مانو نریندر موڈی کا number کسی نے اگر 50 لوگوں نے save کر رہا ہوا ہے تو 50 میں سے 15 لوگوں نے تو وہاں پر جو permission ہے وہ voice کی allow کری ہوگی تو truecaller وہاں پر سارے کا سارا وہاں پر voice recording match کر لیتا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ نریندر موڈی کا ہی number ہے تو وہ یہاں پر verify کرتا ہے اور آپ کو صحیح information دیتا ہے تو اس لیے آج کے زمانے میں جو currency ہے اس سے بھی مہنگا یہاں پر data sharing ہے اور سب سے زیادہ کمائی بھی یہاں پر ساری companies data sharing کے through کرتی ہیں اگر آپ کو پتا کرنا کہ بہار میں کتنے students ہیں یا کتنے bankers ہیں کتنے private job کرتے ہیں کتنی government job کرتے ہیں آپ کو سارے کا سارا truecaller کے through مل جائے گا کیونکہ آپ کے mobile میں جتنی بھی information ہے وہ truecaller کے through company کے پاس access ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے آپ کا data classified کر دیتا ہے جس purpose کے لیے آپ کا data companies کو چاہیے اس طرح سے آپ کے data کو truecaller classified کرتا ہے اور آگے بیچ دیتا ہے اس کے لیے third parties company کروڑوں میں پے کرتی ہیں اور truecaller جیسی companies آپ کا data share کر کے کروڑوں روپے کا profit earn کرتی ہیں آپ یہاں پر یہ بولو گے کہ truecaller کو کیسے پتا لگے گا کہ کون بندہ student ہے کون بندہ bankers ہے یا کون سا بندہ private sector میں یا government sector میں job کر رہا ہے تو یہاں پر آپ کی information کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کسی کا number بھی save کرتے ہو تو نیچے truecaller ایک چھوٹا سا tag دیتا ہے جس میں لگ لگ occupations لکھے ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ کیا کام کر رہا ہے مالو اگر آپ bank میں job کرتے ہیں تو آپ کے دوست نے آپ کا جو number save کر رہا ہے یا آپ کے clients نے آپ کا number save کر رہا ہے وہ آپ کے number کو classified کر دیتا ہے کہ آپ ایک banker ہیں اور آپ bank میں job کرتے ہیں تو آپ کا نام اس tag کے ساتھ وہ select کر دیتا ہے اس طرح سے banker کے tag پر وہ click کر کے آپ کا number save کر دیتا ہے اسی طرح سے 100 customer اگر آپ کا number save کر دیتے ہیں تو آپ کا یہ classified ہو جاتا ہے کہ آپ کس occupation سے related ہو اور آپ کیا کام کرتے ہو اسی طرح سے کوئی third party companies آپ کا data truecaller کے through خریدتی ہے تو وہ یہاں پر classified کر دیتی ہے کہ آپ ایک banker ہو اور آپ کا data اس کو چاہیے یا نہیں جائیے اسی طرح سے truecaller third parties کو آپ کا data بیشتی ہے اور اسی data کو classified کرواتی ہے دوستو truecaller کی ایک premium service بھی ہے جس میں اگر کسی بندے نے آپ کا number save کر رہا ہے تو وہ information آپ کو مل جاتی ہے ابھی تو آپ جیسے free کا version use کر رہے ہو تو آپ کو کوئی بھی information truecaller show نہیں کرتا ہے بس آپ کو یہ facility ہے کہ truecaller پر آپ نے کسی کا number search کرنا ہے تو آپ truecaller اس کا number search کر کے بتا دیتا ہے پر باقی کوئی information truecaller آپ کے ساتھ share نہیں کرتا ہے اگر آپ نے یہاں پر paid version truecaller کا لیا ہوا ہے تو truecaller یہاں پر بتا دے گا کہ آپ کا number کن کن لوگوں نے کس نام سے search کر رہا ہے اور کس نام سے آپ کا number save ہوا ہے اور آپ data کہاں کہاں پر use ہو رہا ہے یہ ساری information آپ کو تب ہی ملے گی اگر آپ نے truecaller کا premium version لیا ہوا ہے تو یہاں پر سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ truecaller یہاں پر گھوما فرا کے ہمارا data اٹھا کر کے ہمیں data بیچ رہا ہے اور کروڑوں کا فائدہ یہاں پر اٹھا رہا ہے اس کے بدل میں ہمیں بس اتنا فائدہ ہے کہ truecaller پر کسی کا number search کرنا ہے تو ہمیں truecaller server میں data اٹھا کر بتا دیتا ہے کہ یہ number کس name سے save کر گیا ہے اور کس location میں یہ locate کرتا ہے اس کے بدل میں یہ آپ کی information لے لیتا ہے آپ locations آپ کے context اور photos videos text messages اور کون application آپ use کر رہے ہو a to z information truecaller کے پاس آپ کی پہنچ جاتی ہے آج کے time میں facebook اور google کے پاس اتنی ساری informations نہیں ہیں جتنی truecaller نے اتنے کم سمی میں save کر لی ہیں truecaller پر یہاں پر کروڑوں لوگوں کی information ہے اور اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا data اپنے server میں upload کر لیا ہے تو دوستو یہ تھی information truecaller کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیس کمنٹ کر مجھے جرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں اسی طرح کی اور بھی information شیئر کرتا رہتا ہوں تو دوستو ویڈیو میں بنے رہنے کے لئے آپ کا دھنیا بات ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند